ہیلو فرینڈز ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل آج میں آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں آج کی اس ویڈیو میں ہم انباکس کرنے جا رہے ہیں ایک ایسی میڈیسن کو جس کا نام ہے سینرزین یہ ایک کیمیکل فرمولا ہے کیمیکل نیم ہے یا اس کو آم زبان میں سالٹ بھی کہا جاتا ہے یہ مختلف برینڈ کے ساتھ مارکیٹ میں اویلبل ہوتا ہے اور ہر کنٹری کے اندر ڈیفرنٹ برینڈ نیم کے ساتھ یہ منسٹری آف ہیلڈ جو ہوتی ہے وہ اس کے ریجسٹر کرتی ہے تو یہ میڈیسن کن انڈیکیشن میں استعمال ہوتی ہے کس پرپس کے لیے استعمال ہوتی ہے اس کی مختلف انڈیکیشن ہے جس میں سب سے امپورٹنٹ ٹینائٹس ہے کانوں میں سیٹیاں کا جس کو ہم مالفاظ میں یا اردو میں کہتے ہیں کانوں میں سیٹیاں بج رہی ہیں یا بیل بج رہی ہے اس میں استعمال کی جاتا ہے اس کے لئے سر کا چکرانہ اس کنڈیشن میں بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے وہ فیمیل جو پریگنٹ ہوتی ہیں اور ان کو مورننگ سکنس کی پروبلم فیس کر رہی ہوتی ہیں اس میں بھی یہ استعمال کی جاتی ہے لیکن ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ فرس ٹرائیمیسٹر میں استعمال نہیں کی جاتی لیکن پھر بھی جب بھی اس کو استعمال کی جاتا ہے تو ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ ہی استعمال کریں موشن سکنیس جس کو ہم ٹرائبلنگ سکنیس کہتے ہیں اس کے اندر بھی یہ میڈیسن استعمال کی جاتی ہے تو یہ تو اس کی انڈیکیشنز ہوگی کہ کن پرپرز کے لیے یہ استعمال کی جاتی ہے اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اس کو کن کنڈیشن میں استعمال نہیں کرنا چاہیے جیسے کہ میں نے ابھی بتایا کہ فیمیر جو کہ پریگنٹ ہے اور فرسٹ ٹریمیسٹر میں ہے اس کے اندر اس کو بالکل بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے سیکنڈلی جو فیڈنگ مدرز ہوتی ہیں ان کو بھی اس میڈیسن کو استعمال نہیں کرنا اور وہ لوگ جن کے کیڈنیز یا لیور کی کنڈیشن یا ان کی جو کیپیبلٹیز ہیں وہ ڈیمیج ہو چکی ہیں یا وہ اپنے جو نارمل لیول پہ وہ کام کر رہے تھے وہ کم ہو چکی ہیں تو اس میں بھی اس کو استعمال نہیں کرنے چاہیے سادہ الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیڈنی اور لیور ڈیمیج میں اس میڈیسن کو استعمال نہیں کرنا اس کے علاوہ وہ پیشنٹ جو کہ ایلڈر ایج کے ہیں اور بچے جو ہیں ان دونوں میں اس کو استعمال نہیں کرنا اور یہ میڈیسن سپیشلی ایلڈر پیشنٹ کے اندر تو بالکل بھی استعمال نہیں کرنی ان لوگوں میں جن کی منٹل کنڈیشن بہت زیادہ ڈیٹیریوریٹ ہو چکی ہے کیونکہ یہ بعض اوقات آپ کے جو برین کی ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں اس کو بھی لور کرتی ہے کیونکہ یہ ڈروزینس اور ڈیزینس بھی کاز کرتی ہے اسی ویسے اس کو انسومنیا میں بھی دیا جاتا ہے یعنی یہ ایک اس کی الگ سی انڈیکیشن ہے کہ اس کو وہ لوگ جو کہ نین کے مسائل کا شکار ہوتے ہیں اس میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے تو یہ میڈیسن سپیشلی جو برین ڈیمیجنگ یا جس کو شیزوفرینیا اور اس طرح کی کنڈیشن میں ڈیمنشیا کی کنڈیشن میں جو لوگ چلے جاتے ہیں جن کو یاد دہانی یہ چیزیں یاد کرنے کی قفیت میں مشکل ہوتی ہے اس میں بلکل بھی اس کو استعمال نہیں کیا جاتا تو یہ میڈیسن مختلف ڈوزز کے ساتھ مارکیٹ میں اویلیبل ہوتی ہے جیسے کہ ٹونٹی فائی ایم جی اس سے لے کر سیمٹی فائی ایم جی تک اور نارملی اس کی جو ریکمینڈڈ ڈوز ہے وہ ون ٹیبلٹ پارڈے ہوتی ہے لیکن اگین پھر چونکہ یہ ایک پرسکرپشن میڈیسن ہے اس کو استعمال کرنے سے پہلے ہمیشہ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں اور اس کے بعد اپنی کنڈیشن کی پراپر جانج پرطال کرنے کے بعد ہی اس میڈیسن کو استعمال کریں ایہوپ کہ آپ کو آج کی میری ویڈیو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک اور ایک نئی میڈیسن کے ساتھ میں آپ کے پاس حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ